بلند کلمہ پاک کا گھر شروع کیجئے افضلو ذکر حق لا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وَلَاكِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ خَاتْمَ النَّبِيِّينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَ صلو علیہ وسلم وتسلیمہ اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ دل کی عطاق رہیوں سے پڑی الصلاة والسلام علیہ اور یا رسول اللہ صلات وصلالک یا رسول اللہ صلات وصلالک یا حبیب اللہ دوستو حضرگو پیارے بچو اللہ تبارک تعالیٰ کا کروڑا شکر کی روڑہ حسان رب کریم نے اس پرفتن دور میں ہمیں اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکر خیر کرنے اور سننے کی توفیق عدا فرمائی کی دعا کریں اللہ کریم زندگی میں ایسے لمحات ہم سب کو بار بار نصیب فرمایا مبارک بات کے مستحق ہیں یہ دوست جنہوں نے آج کی محترم زہیر عباد صاحب جنہوں نے آج کی اس حسین اور رونک محفل پاک کا اتمام کیا دو گفتوہ گون اللہ کریم ان کی سجائی اس محفل کو ان کے چراغاں کو اور ان کے پکائے ہوئے لنگر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمایا آمین آپ صبح باب جو بھی دور و نزدیک سے تشریف لے کر آئے ہیں فقیر آج کے پروگرام کی شرکت پر سب دوستوں کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش شامدید کہتا ہے دعا گو اللہ کریم سب دوستوں کا آنا بیٹھنا اور خرچ کرنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمایا آمین ایک مرتبہ دل سے پڑھئے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک مرتبہ پھر کہئے سبحان اللہ ایک مرتبہ پھر کہئے سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تنبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے خلافت نارے اہدری ایک مرتبہ پھر کہئے سبحان اللہ آپ کے ذکر کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتیں نازل ہوئے ہیں مانا کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے مگر چونکہ رسول کنین صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاکرین جہاں مل بیٹھ کر اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر خیر کرتے ہیں تو فرمایا فرشتے آسمان کی بلندیوں کو چھوڑ کر زمین کی پستیوں کی طرف آتے ہیں کس لیے کہ وہ رب کا ذکر سننا پسند کرتے ہیں سبحان اللہ اگر میں اگر میں کسی دوست کو یہاں کھڑا کروں کہ انہوں کھوان کھڑے ہو کے دوستان دی گندی کر کنی تعداد ہے انہوں تو یقین کرو پانچ ست منٹے جو گندی کر کے دس دے گا کہ اتنی تعدادیں مگر آپ یقین کریں کہ ہم ان فرشتوں کی گنتی نہیں کر سکتے جو اس وقت ہماری اس بستی میں آئے ہوئے ہیں کیونکہ رسول اللہ صاحب نے فرمایا کہ ذاکرین جہاں ذکر کرتے ہیں تو فرشتے فرش سے لے کر عرش تک اس حلق ذکر کو اپنے نورانی پروں کے ساتھ دھام لیتے ہیں سوہان عرش کوئی نزدیک تھوڑی ہے اس کا بہت فاصل ہے یہ جو چاند ہے یہ بھی قریب ہے عرش کہیں بلندیوں پر واقع ہے تو پتہ نہیں کتنی زیادہ تعداد ہوگی اور اچھا میرے بھائیوں میرے بزرگوں اور پیارے بچوں یقین کرو ان کا اور کوئی مقصد ہی نہیں سوائے ذکرِ خدا سننے کے سوہان ہم بیٹھے ہیں ہم نے اللہ ہوگی ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد صاحب خانہ نے ہمارے لیے لنگر کا احتمام کیا ہوا ہے اور پھر ہم لنگر بھی کھائیں گے انشاءاللہ ہم پھر گھروں کو جائیں گے ہم میں سے کافی دوست دورانے محفل گف شف لگاتے رہے ہیں کئی ادھر ادھر دیکھ بھال کرتے رہے اور محفل میں کچھ ایسے دوست بھی تھے جو اپنا موبائل استعمال کرتے رہے میسیج سنتے رہے اور ایکسپرٹ حضرات ٹیکس میسیج کا جواب دیتے رہے کچھ کال لیتے رہوں گے کچھ اٹھ کے بار چلے گئے کچھ پھر واپس آگے کچھ دو بار گئے کچھ چار بار گئے اب ان پرشتوں سے پوچھو تم کیا کرنے آئے بھائی ہم یہاں بیٹھے ہیں ہمارے دوستوں نے کافیوں نے داوتیں دی کہ آپ آئیں تو وہ داوتوں پر محفل پارک میں آگئے کچھ دوستوں نے جو ہمارے پارک محفلوں میں آتے جاتے ہیں انہوں نے دوستوں کو کہا ہوگا کہ یار بابا جی کے پاس جاتے ہیں وہاں محفل ہوگی محفل کے بعد دعا ہو دی ہے اور دعا میں جو مانگا جائے وہ مل جاتا ہے تو یار تم بھی آؤ اگر کوئی کیس ہوگا تو ختم ہو جائے گا شادی نہیں ہوتی تو ہو جائے بچے نہیں ہوتے تو ہو جائیں گے کام نہیں ہوتا ہو جائے گا روزگار نہیں مل رہا مل جائے گا اور سٹوڈنٹ ازراد کو کہا ہوگا اگر اگر اگزام میں پاس ہونا چاہتے ہو آج محفل میں دعا میں شامل ہو جاؤ اگزام میں پاس ہو جاؤ گے ہر بندہ اپنی اپنی ضرورت اور خواہش رکھتا ہے ہم انسان ہیں ہر بندے کی کوئی نہ کوئی ضرورت اور خواہش ہوتی ہے اور ہم نے اللہ سے ہی مانگنا ہے اجتماعی دعا کرنی ابھی کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکت سے اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی برکت کے ساتھ ہم سب کی دعاوں کو قبول بھی فرمائے گا اور ہماری جھولیوں کو مرادوں سے ضرور بھرے گا انشاءاللہ بتانا یہ چاہتا ہوں یہ جو فرشتے آئے ہیں اب ان سے پوچھو تمہارا کیا مسئلہ ہے بھئی آپ کی جاب نہیں ہے جاب لیسو وہ کہتا ہے ہمیں تو جاب کا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے جو تمہاری جاب چلتی رہتی ہمارے ہاں جاب کا کنسیفٹی نہیں شادی نہیں ہو رہی کہتا ہمیں تو شادی کی بات ہی نہیں بچوں کا پرابلم ہے ہمیں تو بچوں کی کوئی ضرورت نہیں کوٹھی چاہیے یہ ہماری خواہش ہیں ان سے پوچھو یہ کیا کرنے ہے کوٹھی چاہیے ہمیں کسی کوٹھی کی ضرورت نہیں ہمیں کسی کوٹھی اور پہلی چاہیے آپ کو گٹی چاہیے مٹی چاہیے مٹی دی لوڑ کوئی نہیں یورپ کا ویزہ چاہیے آپ کو یہ تمہیں ضرورت ہے ہم تو یوں پار ہلاتے ہیں یورپ کی سیر کراتے ہیں نہیں سمجھے اچھا تمہارا پھر مسئلہ کیا لنگر کرنے آئے ہمارے ساتھ تو نہیں جو تم نے لنگر پکایا یہ ہمارا لنگر نہیں تو تمہارا لنگر کیا ہے کہتے ہیں ہمارا لنگر جو ہے مولا کی یاد ہے رب کی یاد ہے تو تم کرنے کیا آئے ہمیں اللہ سے پیار ہے ہم رب کا ذکر کرنے اور سننے آئے تو تم ذکر وہاں کرتے نہیں ہرشو میں کرتے ہیں کتنی عمر ہے تمہاری دس لاکھ سال تیری کتنی عمر ہے پندرہ لاکھ سال آپ پھر آنے ہوئے ان فرشتوں کی اتنی لمبی عمر ہیں بھائی یہ تو فرشتے ہیں جنات کی عمر دیکھو ہزاروں سال ہوئے جنات کو میں ابھی راستے میں بتا رہا تھا پچھلے جمعے ایک پیشنٹ میرے پاس لے کر آئے اس پر اثرات تھے جب میں نے جن سے بات کی ہے میں نے اسے کہا ہزار سال ہزار سال شہ کی میں کہ دو ہزار ہزار کی شہ میں کہ تین کی شہ چار چار تو زیادہ ہے چار چار ہزار دس دس ہزار سال عمریں تو جنات کی ہیں اور فرشتے لاکھوں سال اور لاکھوں سال عمریں پا کر تو یہ کرتے کیا ہیں مولا کو یاد کرتے ہو تو فرشتے کیا کر نہیں آئے ہو کہ تم نے اپنے نبی سے نہیں سنا تیرے نبی اسم نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتوں کی جماعت ایسی ہے جو صوبہ سے لے شام تک شام سے لے کر صوبہ تک وہ کائنات کا چکر لگاتے رہتے ہیں زمین پہ اڑتے رہتے ہیں کس لیے ہمیں کہیں ذکر کی محفل مل جائے اور جب ملتی ہے تو وہ باقی فرشتوں کو کہتے ہیں آجو 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 اپنے مقصد کی طرف لوٹ آؤ آجو آجو اپنے مقصد کی طرف لوٹ آؤ اور فرمایا فرق سے لے کے عرش تک نورانی پروں سے دھاپ دیتے ہیں اور کانہ تار کے کانہ آئے آئے سجڑوں دے مطروں اتنا تے کانہ تار کے کسی ذکر نہیں سنیا ہوئے گا اور وہ تیرا ذکر سننے آئے میں نے بتایا نا کھانے نہیں آئے ڈالر کے لیے یورو کے لیے پونڈ کے لیے گورڈ کے لیے ڈائمن کے لیے نہیں آئے بیزوں کے لیے نہیں آئے وہ صرف تیرا ذکر سننے آئے آئے بڑے پیار سے دیکھتے رہتے ہیں اور ذکر سنتے رہتے ہیں ان کی نزا ہے یہ بڑے خوش ہوتے ہیں میں نے کہا یا اللہ ان کی فریشتوں کی جماعت کو یہاں کیوں بیجا ہے کہا سنو جب میں نے کہا تا میں نے کہا تا کہ میں زمین پر اپنا نائے بھیج رہا ہوں تو ان فریشتوں نے کیا کہا کالو و تجالو فیہا میں یفصدو فیہا ویسو قد ما کنے پیدا کر رہا ہے یہ فساد کریں گے پھر بھائیوں غور سے سننا قرآن بتا رہا ہوں جگڑا کریں ہرام خوری کریں بد کاری کریں زنا کریں یہ جھگڑا جھگڑالو فسادی اور تیری زمین پر خون خرابے کریں انہیں پیدا نہ کر تجھے کیا چاہیے تجھے کیا چاہیے حمد چاہیے ذکر چاہیے تصوی چاہیے تعریف چاہیے کہ تیری تعریف ہو تجھے سبحان اللہ کہہ کے پکارا جائے تجھے الحمد اللہ کہہ کے پکارا جائے کی چاہیے تین وَنَا نُنُ سَبَّ وَهِ حمد کَوَنُ قَدْ نَسُلَ ہسی تھوڑے ہماری تعداد ہے تھوڑی ہم تجھے یاد کرتے ہیں تجھے حمد چاہیے تو ہم کافی نہیں آئے تو جانتے ہو اللہ نے کیا فرمایا اللہ نے فرمایا خموش جو میں جاننا تُس ہی نہیں جان دے وہاں بولو بولو نہیں عوامی میرے دارے نہیں تو انہیں پہ آجی تو تجھے بولتے رہے ہو سبحان اللہ بولو جان اللہ سبحان اللہ دو قرآن دی آئیتا کٹے پھل سون لے سبحان اللہ آمیرہ سونے آئے 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 واہ 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 تراغ دلیاں دیرہ ہو لیا نانونو سپیو بے ہم دیکھا ونو کدھے سلک کالا انی آلام مالا تالمون چوب خموش جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے میں آپ کو دعوت فکر دوں گا کدھر ادھر کا دیان اٹھا کے میری بات کا جواب دینا پرشتوں نے غلط کہا تھا کہ یہ جھگڑے کریں گے غلط کیا ہے یہ جھگڑے نہیں کرتے پساد نہیں کرتے یہ سود نہیں لیتے یہ سود نہیں دیتے یہ رشوت نہیں کھاتے یہ حرام نہیں کھاتے کوئیتے مرگی نہیں چھڑ دے اور یہ تو میفل ملاد کی جھوٹی نہیں چھوڑتے اور مسجد میں کوئی بندہ نماز پڑھنے چلا جائے تو پاجی کیسے جھوٹی اٹھا کے آتے ہیں آئے 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 ابھی تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہوگا اللہ کرے گا آج نہیں ہوگا بھینڈا لے ساڑے میمان آئے سنجھ یار اوئے انہ دیا جھوٹیاں لے گئے اوئے واسطہ جی ساڑھی ناک ناکٹو اوئے انہیں دیا جھوٹیاں واپس گھر جاؤ کئی میفل ملاد میں بعد میں اعلان ہو رہتا ہے کیوں جو بار سے میمان آتے ہیں نا سونے کپڑے پہنتے ہیں تیار ہو کے آتے ہیں لاشپاش ہو کے آتے ہیں واسکڑے چڑھائی ہوئی انہوں نے پوشبوئیں لگا کے سونی جھوٹی پا کے قیمتی کاسٹلی جھوٹی پہن کے آتے ہیں اور جو علاقے والا ہوتا ہے دیر میری بات میں نراز نہ ہونا نراز نہ ہونا تسی بہت چنگی ہو انہیں دیکھا جھوٹی انہیں اپنی جھوٹی وے کی وہ دی پہراندے ویچ انہیں انہیں موریاں انہیں انہیں خوصہ پاٹا ہویا سول پاٹیا ہویا جھوٹی چھوٹی ہوئی انہیں وے کیا سونی جھوٹی جا کے پہرے پسائی اور لے کے چلا گیا ہونچے تو چلا گیا وہ چھوڑری ساڑھا کھڑا ہے کہنے یار یار میری جھوٹی چکی گئی ہوئے اور میں ان کے لے پاسے جامع اور مسجد اللہ آنگ گئے اور پہران اور پھینڈا لے یاد جھوٹی بابل کر جو یاد آیتیں خیر لینے آیتیں کرم لینے آیتیں فضل لینے آیتیں مولا کو یاد کرنے آیتیں ذکر مصطفیٰ کرنے اور سننے کے لیے اور جاتے ہوئے جھوٹی اٹھا کے اپنی نیکی کا حساب یہیں برابر کر دیا تو فرشتوں نے کیا کہا دیا تھا فرشتوں نے کہا یا اللہ کیا کر رہا ہے انہوں پیدا نہ کر اور انہوں نے کسی دی مرگی نہیں جھڑنی انہوں چھتی نہیں جھڑنی انہوں پیدا نہ کر انہوں نے مانی قدر نہیں کرنی پی عوضہ تیانی کرنا مانے پہ پڑھانے انہوں جاوے بیریہ جاکے سردی لے کے آ انہیں پھٹی لانی ہو دے چھے نہ بنا انہوں لیکن مالک نے کی فرمایا کالا انہیں عالموں مالت عالمون جو میں جان گا تو سی نہیں جان دے مالک کا گل کیے فرمایا سون میرا بندہ آ فرشتوں نے نظر میری گل سننا فرشتوں نے نظر زانیاں تے شرابیاں تے پاپیاں تے لوتیاں تے سود خوراں تے حرام خوراں تے رشوت خوراں تے جھتی چوراں تے مرگی چوراں تے فرشتوں نے نظر ہو دے ہوتے سی پر راب دی نظر کی دے سی راب دی نظر تاڑے دے آمین بولو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ لاسٹ پرسن بولو سبحان اللہ فرشتوں کی نہیں نظر تھی پاپیوں پر راب کی نظر تھی تمہارے اوپر کہ ان میں بھی صلاحیت ہے یہ چاہیں تو گناہ کر سکتے ہیں یہ چاہتے ہیں اس گھڑی گناہ کر سکتے تھے چوری کر سکتے تھے ڈگیدی کر سکتے تھے پٹے کام کر سکتے تھے مگر نہیں کیتا پھر کیا ہوا تو انہوں اکاڑے تو دورے ہیں جناب کی کرن جا رہے ہو کیسے دا پانی رونا چلے ہو کہتا نہیں اسی مولا نو یاد کرنے تو چلے تاندلے تو آیا ہے کیوں آیا بھی تے نوں راب نو ریاد کرنے چلے ہاں اے بچے فیصلہ بات ہوئی کیوں آئے ہو مولا نو یاد کرنے اے تو دھریں جو نکل کے بار آیا بھی کی کرنے تو چلے ہو ہیلو ہیلو جتی چکن جا رہے ہو یہ جھلی ہو گئی ہیں میں نے جتی چکن علیہ سب جی میں تو سنے آج اللہ ہوا لے آ رہے ہیں میں انہوں بیکھنا بھی ہے دے انہوں دے نار راب دا انہوں نے یاد بھی کرنا بے اللہ نے فرمایا جو میں جاننا توسی نہیں جانتے انہوں نے نظر انہوں نے راب دے نظر نمازیوں پر زاکرین پر عابدین پر زائدین پر ساجدین پر ان پر نظر دی اس لیے اللہ نے فرشتوں کو فرمایا جاؤ صبح تو لے کے جامدہ اٹھ دے رہا ہو جاؤ کائنات میں جا کے دیکھو میرے بندے کیا کر رہے ہیں ہو جتو آن دے نہ آکے بھیگ دیں سونی ذرا اللہ اس لیے بھیجتا ہے انہیں توسی کیا سینا خلیفہ کیوں بڑھا رہے ہیں میں وہ خانہ میرے بندے کر دے گی نے توسی کیا دے جگڑے کرنگے ویک میرے بندے کی کر رہے ہیں انہیں انہیں ویکھے آکے حدیث پاک کے مطابق آکے ویکھے گھور ناظر توسی صبحان اللہ کے آئے وہ سونی جا رہے ہیں توسی کیا اللہ وہ سون رہے ہیں توسی کیا صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ وہ سونی جا رہے ہیں اور سنو اب یہ ہو گیا حدیث پاک میں آتا ہے اے فرشتے اٹھے محفل پاک ختم ہو گئی انہیں دعا ہو جانی ختم ہو گئی زاکرین گھران اتر گئے اے فرشتے رب دی بار گائے واپس گئے اللہ برمانا ہے کتھوں آ رہے ہو اچھا بھیجیا ہوتے ہیں انہیں کتھوں آ رہے ہو کہنے یا اللہ اسی تانگلے دعا رہے ہیں کی کر گئے آئے ہو کہنے مالکہ ایک محفلی چھوٹ کے آئے ہیں جو میں بتا رہا ہوں یہ حدیث پیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے کی کر گئے آئے ہو ربا عجب منظر وے کے آئے ہیں کی وے کیا ہے کریمہ مختلف شکلہ دے لو مختلف پیشہ دے لو مختلف کاسٹ دے لو یعنی ذاتہ مختلف خاندان مختلف پیشہ مختلف شکلہ مختلف بستیاں مختلف علاقے مختلف سوچا مختلف زبانہ مختلف میں اسی اٹھو اٹھ کے آ رہے ہیں مگر اے سارا طب کا کٹھا ہو کے ایک جگہ دے بے کے مالکہ عجب منظر وے کے ہے تے کٹھے ہو کے اور تینوں تے تیرے حبیب یاد بھی کارے سن تے تیرے حبیب تا ذکر سون بھی رہ سن سبحانہ مختلف اللہ سبحانہ مختلف بلو 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 اللہ دیوانو اللہ کریم فرشتوں کو فرماتا ہے بخاری شریف کی حدیث ہے جو لوگ اکٹھے تھے مجھ سے کچھ مانتے تھے میرے تو کی مانگ دے سن کہتے ہیں اللہ وہ تیرے کرم کے محتاج تھے تیرا فضل مانتے تھے مالکوں تو اس سے جنت مانتے تھے اللہ فرماتے ہیں میری جنت کو دیکھا ہے کہا نہیں دیکھا فرمایا اگر دیکھ لیتے کہا اس سے زیادہ طلبگار ہو جاتا کسی شہ سے ڈرتے تھے یا اللہ تیرے غصب سے ڈرتے تھے تیری جہنم سے ڈرتے تھے میری جہنم کو دیکھا ہے کہتے ہیں مالک نہیں دیکھا کہا اگر دیکھ لیتے کہا اس سے زیادہ ڈرنے والے ہو جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں اللہ نے اس میفل میں بیٹھے ہوئے ہر ایک کی بخشیں فرما دیئے لوگوں یقین کرو یقین کرو ہمیں تو ان میفلوں کی عظمت کا پتہ ہی نہیں ہے اگر ہمیں علم ہو جائے نا خدا کی قسم ہم ایک میفل کے بعد اگلی میفل کی تیاری شروع کر دیں میں اٹھے جانا ہے میں اٹھے جانا ہے میں اٹھے جانا ہے میں اٹھے جانا ہے اوہ زندگی تھوڑی ہے زیادہ موقع گئی ہے سو آدھا جائے ساری باقی زندگی مولادی یاد جلنے جائے اللہ فرماتا ہے میں نے سب کو بخش دیا حدیث پاک میں آتا ہے فرشتے کہتے ہیں سب کو سارے انہوں سارے انہوں سارے انہوں سارے انہوں اور حدیث پاک میں آتا ہے فرشتے پھر کہتے ہیں یہ وہی فرشتے نا یہ کیوں بڑھایا سی اب وہ پھر بول رہا ہے یہ گلدہ ساں اس محفلے جو سا آئے سن لوگی پر سارے انہیں تینوں مال کا یاد نہیں کیتا کچھ ایسے سن آئے سن مگچو پر سن انہیں ایک دفعہ بھی تینوں یاد نہیں کیتا وہ دیوہ سے کی حکمیں حدیث پاک میں آتا ہے اللہ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤں میں انہوں بھی بخش دیا پھر ایک فرشتہ گھڑا ہوں نا کہنے مال کا ایک میں بھی عرض کرا تو بھی بول اس محفلے اندر کچھ ایسے سن جیڑے آئے سن ذکر نہیں کیتا ایسا نہیں بھی چوپ مگر خالی چوپ نہیں سن اے او چماسی جیڑے تیرے بندے نمد آکھ اڑا رہے سن تیرے بندے جدو کردے سن اللہ ہو اللہ ہو اور جھوم دے سن تیری محبت دے اندر اللہ 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 انہ دیاں وکھیاں ہی چو ہاتھ سے نکل دے سن مال کا کننو بڑی عجیب نظر انہار بیغ دے سن کونیاں مار دے سن نال دے بیلی انہوں کہنے تھا ویکی ویکی پھر کیڑے کم میں لگے آئی اور بیغی انہوں پھر اگل یہاں نہ ہو بیتے جھلہ جیانہ دے شکر ہے یار اسی پاغل نہیں بنے کہتے پاغل مول بھی سارے پاغل ہو گئے ہیں بیغ کیوں نے کتی جا رہے ہیں یا اللہ او تیرے بندے ہاں مزاک پڑھا رہے سن انہوں سے کیوں کمیں ربِ گریم انشاء فرمان دا ہے فرشتو کہ جی مولا گواہ ہو جاؤ میں انہوں بھی بخشتے ہیں فرشتے کہنے ہیں مال کا جنہیں تینوں یاد کیتے ہیں تُو بخشتے ہیں گل سمجھا دیئے کیونکہ تیرا وعدہ ہے فزکرونی یاد کرکم تُسی میں نو یاد کرو میں تونوں یاد کرنگا بات سمجھا دیئے برکریمہ یہ تے چو پسند تُو انہوں بخشتے ہیں چڑھو کوئی گال نہیں تیرے کرم دی گال لے تیرے کرم دی گال لے تُو بخشتے ہیں پر ایک گال نہیں سمجھا دی تیرے بندیاں نہ کوئی مذاب اڑاوے تنقید کرے او تے بے کے تنقید کرے کہ تُو انہوں بچھ دے مال کا ساڑی سمجھ تُو بالا ہے اور سنو حدیث پاک کے الباب سنو کہ فرمایا اللہ فرماتا ہے فرشتوں کو ہم کو مل لائش کا جلیس و ہم فرشتوں تُو انہوں اصلت زاکرین کی عظمت کا نہیں بتا تُو منی جانتے یہ کون لوگ ہیں فرمایا ہم کو مل لائش کا جلیس و ہم زاکرین کی جماعت ایسی جماعت ہے ان کے پاس بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا اگر کوئی بدبخت ہوگا پہلے ہوگا مگر جب ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے مجھ کو یاد کرے یا نہ کرے چھپ روے چاہے بولے اور سنو چاہے انہوں نے تنقید کیوں نہ کرے میں غافل کی غفلت نہیں دیکھتا میں موت رزقہ اطراز نہیں دیکھتا مالکہ کونگی بیغدہ ہیں کہنا میں بیغدہ میرے بندے میں نو یاد کی میں کر رہے نہیں تجیڑا ہی نہ دیکھ کول آگے بہ جاوے نا تجیڑا ہی نہ خوش ہو جانا مالکہ کیوں فرمایا آنا جلیس ہو من زاکرینی میں زاکر کا ہم نشین ہوتا ہوں جہاں میرا بندہ مجھ رب کو یاد کرتا ہے میں وہیں اپنے بندے کے پاس ہوتا ہوں سات ہوتا ہوں آنا جلیس ہو من زاکرینی میں زاکر کا ہم نشین ہوتا ہوں اور جاس کا میں ہم نشین ہو جاؤں اس کے پاس بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا وہ بدبخت ہوگا پہلے ہوگا مگر جب ان کے پاس آ کر بیٹھ جائے میں اللہ اس کی بدبختی کو خوشبختی میں تبدیل برما کے داخل جنت کر دیتا ہوں اس کو پریشتوں گواہ ہو جاؤ آج کی بزم جتنے آئے تھے میں اللہ نے انہیں بخشش کا پروانہ آتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ نارے دبی نارے رسالت نارے رسالت نارے آج سونے اور سواد آجائے آج فرشتے ہی تو جانتے میرا رب فرماوے کوئی چوپسی کینٹ تیری عزت دی قسم آج کوئی بھی چوپنی سارے دنوں یاد کر رہے تھا سبحان اللہ نہیں تو آوازیں بلندوں کے سبحان لگاؤ سبحان اللہ میں نہیں کہہ رہے یہ فرشتے جتا ہے کیمرہ بھائیہ کیمرے والا کھڑا ہے آپ کی ایک ایک ادا کو کیپچر کر رہا ہے اور یہ بچہ گھڑا ادھر یہ پروگرام لائیو چل رہا ہے اس وقت فیس بک پہ میرے پیج پہ میرے پیج کا نام ہے خواجہ محمد یوسف اور آپ اس بیان کو دوبارہ اسے میرا پیج کھل کے کھول کے فیس بک کھلیں اس پہ میرا نام لکھے خواجہ محمد یوسف میرا پیج کھل جائے گا تو آپ اس بیان کو دوبارہ سے بھی سن سکتے ہیں ایک ایک بات اس میں کیپچر ہو رہی ہے ایک ایک میرا انداز کیپچر ہو رہا ہے میری آواز کیپچر ہو رہی ہے یہ ریکارڈ کر رہے ہیں فرشتے بھی کیمرے لے کر کھڑے ہو رہے ہیں آگی کردہ آگی کردہ بھئی آگی کردہ ہوئے آگی کردہ ہوئے آدھ ستا بھی آوا ہوئے نوگی ہوئے وہ ایک بھی چیز کہت کر کے جا رہے ہیں تو پھر بتا رہے ہیں تو پھر رب کا کرم بھی دیکھنا کہنا ہم ہم میں بخش دیتا ہے اچھا بخشیا کنہ دی وجہ دوئے اُنہ دی وجہ دوں جنہ نو اسی دیکھ کے کونیاں مال بھی گناہ مول بھی چلا ہوئے آئے 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 دعا کر خدا کرے کھرا لے کے کھڑے ہوتے ہیں ابھی تو آپ کہہ رہے دے وہ آنی آرہی کہنے پاس بچنا سینہ ہے نا تو کئی ایسی طبیعت نے اپنی بڑھی نوں انہیں پچھنا نہیں دعا کرو ایسے بندیاں نوں بھی اللہ حیاء دے ہوئے کہو آمین آپنی بڑھی چنگی نہیں لگ دی تے دوسرے دیاں بڑھیاں نوں فون تے کالاں اور جنہو اور جنہو اور جنہو ہائے ہائے بڑی یہ جیوالت ہوگی اوہ بھئی کی ہوئے اگلے دن ایک عاشق کھڑا ہوئے اور جنہو اور جنہو کردہ ریلوے ٹریک تے چڑھے ہو تو گڑی بھر گئی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا کئی دفعہ یہ ہو جائیں عاشق نامراد نہرہیں جا پہے ہمیں تو کہتے ہیں بھی یہ دیگی اللہ وہ کر رہے ہو خدا آدھی قضمی اللہ وہ دا فیدہ ہے سانوں بھی ہے تینوں بھی ہے بستی وہ بھی ہے اور جانتے ہو جس بستی میں ایسی محفل کا انقاد ہو جائے نا خدا کی قسم پورا سال اس بستی پر رامتوں اور برکتوں کا نزول واقع ہوتا ہے یاد ہے جب پاکستان میں بڑا زلزلہ آیا تھا مانسیرہ کے علاقے میں بالا کورٹ تباہ ہو گیا تھا خدا کی قسم مانسیرہ کے وہ علاقے جہاں فقیر پروگرام کرتا تھا جا کے اللہ دی سان پہاڑ ایم 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 زان زان زلزلے کی وجہ سے ہل رہے تھے چٹانے ریزہ ریزہ ہو رہی تھی مگر جہاں جہاں ملاد مصطفیٰ کی محفلے میں انہوں نے تا بابی بھی کھا نہیں ہویا سبحانہ ابھی آپ نے سنا عرب امارات کے اندر توفانی بارشی ہوئی اور وہ بتاتے ہیں ستر سال میں جتنی بارش ہونی تھی ایک دن میں انتنی بارش ہوئی کتنی بارش ہوئی ہے اور ان کا انتظام ہی نہیں ہے بارش کو سنبھال لے کے لیے ڈرین سسٹرم بھی نہیں ان کا گلیاں بزار ان کے بے اروز پانی پانی بھیل گیا تو انہوں گوڈ نیو سنا ہوا یقین جانو توسی شاید بنو یا نہ بنو جس جس مقام پہ محفل ذکر حدا اور محفل ذکر مصطفیٰ ہوتی رہی نا ادادی قسم نہ انہاں بلے ہیں جو پانی کیا ہے نہ انہاں سڑکاں کے پانی آیا ہیں سوہان اللہ سوہان اللہ اس لیے کہ سارا سال سارا سال وہ جگہ محفوظ ہو جاتی ہے اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں چونکہ سارا سال وہ لوگ محفوظ ہو جاتے ہیں ہر بلا ہر وبا سے تو اس لیے پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے وہ محفل کروانے والے وہ ان کو پھر یہ نظر آتا ہے میں گئی بڑی ہوگی خرچہ بڑا ہوگیا ہے انجکی میں ہوئے گا اومینکی میں ہوئے گا اس سارا رین دینے ہیں اگلے سال کر دیں ہیں جیڑے سال محفل ہی نہ ماندی او سال انہوں گزارنا ہوں کھا ہو جاندہ ہے اور جیڑے سال محفل ہو جائے آنے والی بلا ذکر مصطفیٰ کا صدقہ ٹل جاتی ہے آج ورشتے ہی چجان کہ جا کے کین مال کا اللہ فرمائے کوئی چوک سی کہتے ہیں نہیں کوئی مخالف کہتے ہیں یا اللہ تیری عزتی قسم آج تے سارے تے سارے تیرے تے تیری یار تے آشک کٹھے ہوئے اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ 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 خلال عدلہ تسکر شخص و شخص و عرقیان حریصہ دیکھے میری ذرکار دیا حریصہ دیکھے میری ذرکار دیا خلال عدلہ تسکر شخص و عرقیان خلال عدلہ تسکر شخص و عرقیان سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدر 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 سبحان اللہ جسے جس سکون ملا ہے وہ کہے سبحان اللہ جنہوں لان لبیا ہوئے سکون وہ دی مجبوری ہے جنہوں سکون لبیا ہوئے وہ بولے سبحان اللہ ہاں 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 پھر بولے سبحان اللہ پھر بولے سبحان اللہ پھر بولے سبحان اللہ میڈیٹیشن میں چلے گئے مراقبہ کر لیا آپ نے میڈیٹیشن سے پاہ رہا ہو بولے سبحان اللہ اللہ سب کو مدینہ دکھا دے کہہ دو آمین اللہ کرے سارے مدینہ درجے یہ پھر میرے نبی صلی اللہ نے فرمایا منظار قبری وجود لہو شفاعتی جس نے میرے روزے کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی ہے بلال حقشی پر کرم دیکھو پتہ نہیں کتنے کالے آئے کالے گئے ابھی بھی میں انشاءاللہ اسی مہینے میرا افریقہ کا دورہ ہے افریقہ کے تین چار کنٹیز کے دورے میں جا رہا ہوں افریقہ کے ملک کے لوگ جو ہیں نا کالے بلکہ سیاہ لمبے کڑنگے یقین رہنو رات کو اگر نظر آ جائیں تو بڑا خوف سا ہوتا ہے لیکن کمال کرنے جا رہے ہیں ایڈا سیاہ کالا سیاہ کالا تے میرے نبی دے پچھے بیٹھے تے خدا دی قسمے کیا کرم ہے میرے نبی دا ایک طرف عرب دے سردار بیٹھے ہوئے انہیں بنو تمین دا سردار صدیقی اکبر بیٹھا ہے ادھر نال عمر فاروق ادھر ایڈا سونا صحابی عثمان غنی ادھر حیدر قرار یہ دی شان ہے تیرے میرے نبی نے فرمایا من قمت مولا فہوا علی مولا اور فرمایا علی منی بانا منو میں علی جوں علی میرے یہ وانی ہے میرے اے گمالی میں سے تیرے میرے نبی نے سچ کر کے دکھایا ہے فرمایا نا بورے کو کالے پہ کالے کو گورے پہ عربی کو عجمی پہ عجمی کو عربی پہ امیر کو غریب پہ غریب کو امیر پہ کوئی بردری حاصل نہیں تو یا رسول اللہ بردری کا میار کیا ہے فرمایا انہ اکرمکم اند اللہ اتاکم بے شک اللہ کے نتیق وہ ہے تم میں جو تم میں تقوے میں بھلن تھر پایا جاتا ہے سبحان اللہ حضور نے کیسے سب کو برابر ایک اسف میں لاکے کھڑا کر دیا اور بلال کی ازان سنتے سبحان اللہ کیا سنتے بلال کی ازان سنتے اور ازان بلالی بڑی مشہور ہے اور بلال چونکہ اشہد کو اسحد پڑا کرتے تھے اور اس کی ریزن کیا تھی کہ بلال حبی کو کوڑے مارے جاتے تھے اسے عرب کی ریت پہ لٹایا جاتا تھا اس کے جسم کو چھلنی کیا جاتا جب اس کا جسم خونہ خون ہوتا بلیڈنگ ہوتی بلڈ نکلتا خون نکلتا تو بلو اس کے اوپر نمک چھڑکا جاتا تھا اس کی زمان پر جلتے بلتے کوئلے رکھے جاتے کس لیے یہ اللہ کا ذکر کرتا تھا اہد 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 وہ ذکر جو ہم سے نہیں ہوتا بلکہ ہم ذکر والوں کا مزاد ساتھ اڑاتے ہیں بلال ذکر کرتے تھے مار کھاتے تھے مگر ذکر کرتے تھے پتھر کھاتے تھے مگر ذکر کرتے تھے کوڑے کھاتے تھے مگر ذکر کرتے تھے تو وہ کیا پڑھتے اصحاد اللہ علیہ اللہ سابق کٹے ہوئے یار رسول اللہ بانگ ہیگ نہیں دیتا موزن تبدیل کرو فرمایا سونی دیتا ہے یار یار رسول اللہ کی سونی دینی تلفز ہیگ نہیں ہے نہیں دے ازان نے باست موزن چینج کیتا جائے حضور نے فرمایا کل کوئی اور ازان دے دے چلو مقصد کیا تھا دل رسول کی تمنا دی ان میرے تمام صحابہ کو اور قیامت کلک میرے آنے والے لورز کو پتہ چل جائے میرے بلال کی شان کیا ہے ورنہ مسئلہ کوئی نہیں تھا حضور فرماتے ہیں نہیں بلال نے ازان دینی ہے کسی صحابی کی جھوڑت نہیں انکار کرتا مگر نہیں میرے آقا نے فرمایا موزن بدل لو وہ ازان دے دے کسی اور نے ازان دینے کے لیے وہ تیار ہوئے اللہ نے کی 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 تا صبح ہی نہیں کی تھی صحابی پاسے پرد پرد کے مر گئے صبح نہیں ہو رہی صحابی کٹھے ہوئے ایک صحابی دے کل دوسرے گئے دوسرے صحابی کل کہ نے کی گا لیکن صبح ہی نہیں ہو رہی صبح ہی نہیں ہو رہی ہویا کیے آو صدی کے ایک پردی بار گایا جانے ہیں کٹھے ہو کے صدی کل چلے گئے انہاں گیا آو کٹھے ہو وہ حضور کل چل دے ہیں یا رسول اللہ قیامت نہیں آگئی قیامت کی نشانیوں میں نشانی آئے کہ نہ ہونے والا کام ہو جانا ہے قیامت نہیں آگئی مسئلہ کہ یہ صبح کیوں نہیں ہو رہی لو جی گلہ ہو رہی ہیں انہی دیرے جبریل امین آگئے ہیں کہندہ ہے یا رسول اللہ رب سلام نے دی اللہ برمادہ ہے میں نے عزت دیسان جب تک تیرا غلام بلال حبشی اپنی پیاری آواز انہال عزام نہ سنانگا میں نے عزت دی قسم میں صبح نہیں ہو کرنی بڑے تم نے دل لگا لگا کے دیکھ لیے اب تک کی زندگی میں تین تین چار چار ساجن بنا لیے تین تین پانچ پانچ پیتم بنا لیے دیس تس بیز بھی محبوب اور مطلوب اور محجوب بنا دیے کسی نے تو اڑی قدر نہیں کی ٹی اگر قدر کوئی کرتا تمہیں محبوب بدلنے کی ضرورت نہیں تھی قدر نہیں کی کسی نے فقیر دعوت فکر دیتا ہے دلوں میں چک مصطفیٰ دے قدمہ ادھراتے خدا کی قسم جس نے اپنا دل مصطفیٰ کے قدموں میں رکھا ہے میرے نبی نے اس کی قدر بنا دی ہے یہ اس کا ریزلٹ ہے لاہور کا داتا یہ کبھی داتا نہ کہلاتا یہ میرے نبی کا کرم ہے سبحان اللہ اکمیر کا خواجہ جھانکا پاہو سبحان اللہ کئی چھولے لال کلندر سبحان اللہ یہ کیا ہے انہوں نے اپنا دل مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیا ہے پھر میرے نبی نے کیسے ان کی شان بنا دی مولا فرماتا ہے فَذْقُرُونِي عَذْقُرْكُمْ تُو مجھ کو یاد کر میں تجھ کو یاد کروں گا آخری بات کان کھول کے سننا غور سے فرمایا تُو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا دیوانوں جب بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے بندہ طالب وہ مطلوب بندہ عاشق وہ معشوق بندہ محب وہ محبوب اور جب عَذْقُرْكُمْ کی باقی آتی ہے اللہ فرماتا ہے بندے اب میں تجھے یاد کروں گا جب اللہ بندے کو یاد کرتا ہے رب طالب بندہ مطلوب رب طالب یہ مطلوب رب عاشق یہ معشوق اور رب کو حیب و بندہ محبوب ہم جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 آیا ہے اڑا کوش و بخط بندہ ہوئے گا کہ جس کا طالبی رب ہو سبحان اللہ عاشق رب دو میرا جی کرنا ہے میں نہیں کسے کا معشوق بن جاؤں تو رب دا بند جاؤں کیجھا رب دا بند جاؤں ہائے 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 رب میرو محشوق بندہ لے گا میری تنسلکل سونی نہیں ہوں کرا قلق ہوئے نہیں کرا من کانا للا اے کانا اللہ گرا میرا ہو جائے میں مولا مے ادھا ہو جائے گا وہ تیرا ہو جائے گا پیارے بچوں دوستو بزرگو اپنی جبینوں کو سجدوں سے سجاؤ اپنے رب کو سجدہ کیا کرو رب کو سجدہ کیا کرو یہ جبین ادھر ادھر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے یہ رب کے سامنے جھکتی ہوئی اچھی لگتی ہے میرا اللہ فرماتا ہے بس جد وقت طرف فرمایا پندے تیرا کام ہے مجھے سجدہ کرنا سجدہ کر میں رب کا قرب حاصل کر سبحان اللہ تجھے رب کا قرب حاصل ہو جائے گا خدا کے لئے نماز نہ چھوڑا کرو اپنی مسجدوں کو عباد کرو قیام میں رب کو یاد کرو لوگوں رکون میں رب کو یاد کرو قامے میں رب کو یاد کرو سجدوں میں رب کو یاد کرو اللہ بھی نہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا والا جنوبہم ایمان والوں کی پہچان یہ ہے اٹھتے ہیں رب کو یاد کرتے ہیں بیٹھتے ہیں رب کو یاد کرتے ہیں لیٹھتے ہیں رب کو یاد کرتے ہیں اس رب کو یاد کیا کرو اپنی تنہائیوں میں اور پیارے دوستو اپنے بچوں کے سامنے بلند آواز سے ذکر کیا کرو کلمے کا ذکر کیا کرو موچا قرآن پڑا کرو اور خدا کے واسطے اپنے بچوں کے سامنے مسجد میں جاؤ اپنے بچوں کو مسجد میں لے جاؤ اگر ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے قبروں میں سکون سے زندگی گزارو گے بھلے دس ہزار سال قبر میں گزارنی پڑے ایک لاکھ سال قبر میں گزارنا پڑے خدا کی قسم سکون سے گزارو گے تمہاری نسلیں کہیں گے رب بنہ بلی والے والے دیہ یہ تمہارے بچے یہ تمہارا کل ہیں یہ تمہارا فیوچر ہیں آپ کا فیوچر پہلیاں نہیں ہیں رکبے نہیں ہیں جیدادیں نہیں ہیں میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں آپ کا فیوچر ولے نہیں ہیں کوٹھیاں نہیں ہیں ڈالر نہیں ہیں یورو نہیں ہیں پونڈ نہیں ہیں خدا کی قسم تمہارا فیوچر تمہاری نیک اولاد ہے وہ صدقہ جاریاں ہیں تمہاری نیک اولاد وہ تمہارا کل ہیں وہ تمہارا فیوچر ہیں خدا کیلئے اپنے بچوں کے سینوں میں عشق مصطفیٰ ڈال دو عشقِ خدا ڈال دو انہیں اطاعتِ خدا کی تمی سکھاؤ اطاعتِ مصطفحہ کا خوگر بنا دو اگر ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں تمہارا مقدر بن جائیں گی مقدر اللہ پر اپنی مسجدوں کو آباد کرو جگڑے ختم کرو فتوے ختم کرو محبتوں سے اپنی زندگی گزارو اللہ کا ذکر مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے اللہ کا ذکر قلبِ سیاہ کو قلبِ منور کرتا ہے اللہ کا ذکر روحوں کو پاک کرتا ہے اور یہ رب کا ذکر اللہ والوں سے نصیب ہوتا ہے اللہ والوں کی صوبتوں میں آیا کرو اللہ والوں کے پاس بیٹھا کرو لوگوں اللہ والوں سے نسبتوں کو جوڑو ان کے پاس بیٹھا کرو فی زمانہ اگر گناہوں سے بتنا چاہتے ہو فرقبادی سے بتنا چاہتے ہو فی زمانہ گمرہی سے بتنا چاہتے ہو زلالت سے بتنا چاہتے ہو اللہ والوں سے نسبتوں کو جوڑو ان کے پا بیٹھو خدا کی قسم یہ کیمیا کر لو گئے ہیں یہ نگاہ کر دیں بیڑا پار کر دیتے ہیں یہ دعا کر دیں بیڑا پار کر دیتے ہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے ہم نے جو پڑا جو سنا اللہ تعالیٰ اسے قبولیت کا درجہ دے کہو آمین اللہ تعالیٰ ان کی سجائی ہوئی محفل کو قبول فرمائے میں ایک مرتبہ پھر حدیعہ تبریق پیش کروں گا ان دوستوں کو جنہوں نے آج کی اس بزم کا انعقاض کیا اور میں اپنے خصوصی دوست حضرت سوپی عمران صاحب آپ کو بھی مبارک بات پیش کروں گا سبحان اللہ یہ آپ کی کابشوں کا نتیجہ ہے اے سونے درویشا مٹھے درویشا پیارے درویشا رابضی سان اوہے تیرے بوٹے لکیوئے انہیں اور یقین جان لوگ مرتے نے انہوں نے چہرے اندھے ہوتے افسرد کی پھیلی ہوں دیئے تیرے بھر کے درویشا جان دیں نہ دنیا توں چہرے تے مسکرات ہونی ہے کس واضح تے ہو اتنی پلاتنگ کر کے جان دیں سبحان اللہ اے دوسری دوستہ مابو صاحب تو آروں دوستہ نوں مبارک بات ہوئے سبحان اللہ محفل سجائی جے اللہ تعالیٰ تعالیٰ نو جزائے خیر عطا فرمائے محفل پاک میں آنے والوں آپ سب کا بہت شکریہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا یہاں تشریف لے کر آئے اللہ کریم تُس ہی سارے اندھا آنا بینہ اپنی مارک آئے قبول فرمایا میرے دوست خوشی صاحب اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے وے اے وے تھوڑا جنہا ٹیم کٹ لیا کرو ہاں وے کو حضرتی تیم کٹ کے نماز بھی پڑھانی ہے جاکے خوشی پڑھانی ہے نا تھے انہیں نماز بھی پڑھانی ہے ٹیم دوڑے ہیں کٹ لیا اے وے کو کٹے ہاں صاحب خانہ کتنے اورنگ دیو صاحب سبحانے اے صاحب خانہ بیٹھے اللہ تعالیٰ جزائے خیرت آف فرمایا آپ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اب آپ فرماوے جی سبح صاحب ساتھ جنب روز جمعہ ساتھ ساتھ جنب روز لا ہے وہاں تمہار ہوگی چھے سو دو کہ پوشی صاحب تُسی کڑے ہوگی ساتھ ساتھ جنب اگلے مہینے دی ساتھ سنو فوجی صاحب تا اعلان حضرت عمران صاحب تا اعلان کھنو ایک ہی کہہ رہے ہیں ساتھ جون بروز جمعہ جمعہ بعد نماز عشاء چھے سو دو پینڈ گلوئی کہتے بھلا چھے سو دو گلوئی چھے سو دو گلوئی اللہ روپرور محفل پاک سبحان اللہ چھے سو دو گلوئی گلی گلی ہے سبحان اللہ اللہ وہ ہوندی سبحان اللہ انشاءاللہ اگلے مہینے کوڑے علاقے پھر پروگرام ہے انشاءاللہ انشاءاللہ میں امید کرنا تو سی ضرور تشریف لے آو گے آو گے کہ نہیں آو گے آو گے نہ بلکہ میں آپ کو دعوت دوں گا اپنے خود بھی آنا ہے اپنے ساتھ دوستوں کو بھی دعوت دینے گے تمام دوستوں واسطے یہ تو گٹی جائے گی تمام دوستوں واسطے اعلان کارنگی یہ تو گٹی جائے گی انشاءاللہ میں دعوت فکر دوں گا اگر آپ کے پاس اپنی کنمینس ہو موٹر سیکل ہو گاڑی ہو خود بھی آنا ہے دوستوں دعوت دینی تحریک دعوت ذکر و فکر پاکستان کا میسیج یہ ہے پیغام یہ ہے اگر آپ کی دعوت پر ایک بندہ حافظ ذاکر ہو گیا ایک بے نمازی نمازی ہو گیا ایک بدحقیدہ خوش حقیدہ ہو گیا ایک منہ دار طائب ہو گیا ایک آشق فضول آشق رسول گیا تو سمجھیں آپ نے اللہ سے جنت کو خرید لیا ہے خرید جنت کے خریداروں میں شامل ہو جائے دعوت کو عام کرو کائنڈلی میں آپ سے پھر ایک 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 کروں گا آپ نے اگلے مہینے کی محفل کی دعوت دینی ہے دوستوں کو اور نوجوان بچوں آپ اپنی صلاحیتوں کو نیکی کی طرف وقف کر دیں